اسلام علیکم ویلکم ٹو پیچٹ کھارا کیچن تو آج میں آپ کو بنانے سے کہوں گے رمضان کی کچھ مزے مزے کی ریسپیز کچھ فوزن آئیٹمز کہیں کس طرح سے بنا گئے انہیں فریز کرتے ہیں یا چھوٹ کلپس میں نے کچھ ویڈیوز کے اپلوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تلہ فل ویڈیوز میں آپ سے بہت جلدی شیئر کروں گے تو یہاں بناتے ہیں سب سے پہلے ساموسوں کا کیمہ اب یہاں آتی ہے ہماری ساموسے بنانے کی باری تو ہماری فلنگ ویڈی ہے جو ہم نے کیمہ بنایا تھا ساموسوں کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں ساموسے بنانے کا طریقہ جنہیں نہیں آتا تو بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ میرے ساموسے ابھی ہیسا ہیسا کر کے ویڈی ہو جائیں گے ہمیں لازمی اس میں شوپر اوپر نیچے رکھنے ہیں اور ساموسوں کو ایک ساتھ نہیں رکھنا ہے گیپ گیپ سے رکھنا ہے تاکہ وہ چپکن ہیں آپ فریز کریں گے دو سے تین گھنٹہ ماشاءاللہ میرے ساموسے دیکھیں تیفہارے بنانے کی تیار ہیں ہمیں سے فریز کریں گے یہ ہمارے ساموسے فریز ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی آسان طریقے سے نکل رہے ہیں چپک نہیں رہے آپ اس میں اب ہمیں سے شوپر میں رکھیں ہمیں سے فریز کر دیں گے ہمارے ساموسے بھی ہاں ریڈی ہو گئے ہمیں یہاں پالک کی طرف آتے ہیں پالک بھی بہت سی چیزوں میں ڈل جاتی ہے تو ہمیں یہاں پتے توڑ گئے اسے واش کر کے اسے بوائل کر لینا ہے پانی میں یہاں بوائل ہو چکی ہے پھر ہم اسے گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری پالک پس گئی ہے ہم اسے سٹور کس طرح سے کہیں کسی بھی بال میں ڈسپوزیبل بالز آتے ہیں اس میں اس کا پیزڈ بنا کے اسے فریز کر دیں ہماری پالک بھی ہو چکی ہے ہم شامی کباب بھی طرف آتے ہیں تو یہ بھی ہماری شامی کباب ریڈی ہے انہیں ہم نے کس طرح سے الگ الگ بنا کے رکھا تھا اور فریز ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم پیک کر دیں گے پیک کر کے ہم سے پلک بیک میں رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپس میں نہیں چپکیں گے اب ہمیں فریز کریں گے سٹور کریں گے تو یہ آپس میں نہیں چپکیں گے جب ہمیں نکال کے بنانا ہوگا آرام سے آپ بنا سکتے ہیں سب علیدہ علیدہ ہیں یہاں ہاتے ہیں کوفتے کی طرف تو یہاں کوفتے کے مسالہ بنا کے ہم نے اسے چوب کر لیا اچھے سے کیونے کو سارے مسالے میں کوفتے ہمارے ریڈی ہیں انہیں بھی ہم سے پلک بیک میں سٹور کر لیں گے اب انشاءاللہ میں سلولی سلولی ساری ویڈیوز اپلوڈ کروں گے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے ضرور لائک ان شیئر سبسکرائب کریں گے یہ سب جو ہے چائن رات کا کام تھا جلدی جلدی سب فوزن آئٹمز بنانا اور انہیں سٹور کرنا تو میں نے کہا میں آپ لوگ اسی شیئر کروں کی اس طرح سے بنا کے سٹور کرتے ہیں تاکہ ہمیں آگے کے لیے آسانی ہوں اب نیکس فلوگز میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اپنی ویڈیوز بھی باقی شیئر کروں گی اس کی ریسیپی سب یہ ہم آتے ہیں چکن کی طرف چائنیز ڈول تو ہم نے سب سے پہل اس کی چکن بوائل کر لی تھی سپائس میں اب آتی ہے ویڈیوز کی باری تو یہ ہم نے گاجر شملہ مرچ بندگو بھی اور آل پیاز لی لی ہے اچھا یہاں چائنیز کی کٹنگ کر لی ہے اپنی ویڈیوز کی ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اس کو ریشہ کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اس کی ریسیپیز بھی انشاءاللہ میں آپ سے بہت جل شیئر کروں گی فل ریسیپیز یہ دیکھیں ہم چکن اپنے ایڈ کر دیں اس میں چائنیز میں ہم چائنیز ڈول بنائیں گے ہماری فلنگ ویڈی ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنہ بردس کل رہا ہے ہماری ویڈیوز کا ہمیں زیادہ نہیں فرائی کریں گے ہم اسے بہت کم آئل میں ہلکا سا فرائی کریں گے ہماری فلنگ ویڈی ہمیں رول بنائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقہ رول بنانے کا بھی ہمارے ہاں رول ویڈی ہے الحمدللہ یہاں فریز ہو چکے ہیں اب ہمیں اسے سٹور کر دیں گے زیپ لگ بیک میں یہ دیکھ سکتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی سٹور ہو گئے اب یہاں ہم ہم نے آلو کا مثالہ بنایا ہے آلو کی سموسو کے لیے تو یہاں آلو بھی ہمارے الحمدللہ ریدی ہے یہ ساری ریسی بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی ضرور دیکھیں گا تو یہاں ہم اس کی فیلنگ کریں گے اور ہمارے آلو کی سموسو سے بھی الحمدللہ ڈن ہے تو ہم نے تیس ساری چیزیں ماشاءاللہ سے بنایا ہے آپ سے شیئر کی آپ کو آئیڈیاز دیئے اور انشاءاللہ ان کی ریسی پیز بھی شیئر کر کے میں آپ کو یہ بنانا بھی سکھوں گی کہ کتنا آسان ہے اور کتنا مزیدار بنتے ہیں کتنا ڈیفرنٹ بنتے ہیں ہر کسی کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے ریسی پیز کا تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریسی پیز ٹرائے کرنی چاہیے تاکہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مہت بھولیے گا اللہ حافظ